ساہس سروکار اسے بھرے اوور لوڈے ٹرکوں کو کیا گیا جب تر ایس ڈی ام نے وہانوں پر کی کاروائی موتیہاری میں بال بیوہ جاگروکتا سنگوشتی کارکرم کا ہوا آیوجن کئی ساماجی سنسطھاؤں نے لیا حصہ لکھی سرائے میں لکشمی نارائر کامیٹی نے بھنڈارے کا کرایا آیوجن پانچ ہزار سے ادھک لوگوں نے گرہن کیا پرسار نمسکار میں ہوں میری سروازتاو آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وقت ہو گیا ہے بیہار کی بڑی خبروں کا لالو پرساد یادف کے بیٹے اور بیہار سرکار کے منتری تیج پرتاپ یادف اپنے بیانوں کو لے کر سورکھیوں میں رہنے والے اس بار اپنے بیانوں میں خود فستے نظر آ رہے ہیں بتا دیں کی جیڑیوں کے راشتی ادھکچ لالن سنگھ نے پردھان منتری ناریندر موڈی کو بہروپیہ بتایا تھا جس کے بعد بیہار میں سیاست تیز ہو گئی بی جے پی کے ترہ ترہ کا بیان دینے لگی اور ایسے میں آج تیج پرتاپ یادف نے پارٹی دفتر میں پریس کانفرنس کر سب ہی لوگوں کو نصیحہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طریقے کے بیان سے بچنا چاہیے اور کیا کچھ کہا سنیے موسیقی بکسر میں لوگ آستھا کے مہا پرو چھٹ پوجا کے افسر پر اس بار برتیوں کو خاصی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گنگا کے اچانک بڑھے جلستر سے کنارے گھاٹوں پر پانی بھر گیا ہے تو وہیں گنگا کے پانی کے دباؤ کا آثر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں گھاٹ پر شیز بچی جگہ پر بھی پانی بھر گیا ہے گنگا کے علاقوں میں لگ بھگ 10 سے 15 کلومیٹر کی علاقے میں 10 کلومیٹر دوری تک بڑھے پانی کا اثر دکھ رہا ہے ساتھ ہی سوکھی ریت میں پسرے پانی نے اب وہ دلدل کا روپ لے لیا ہے دیکھیں ابھی چھٹ میں کم سے کم 10-15 دن کا سمائے ہے اور گنگا جی کچھ گھٹیں گے اسی میں ہر سال بہوستہ ہوتا رہتا ہے لیکن ابھی اتنا تیجی سے رفتار بڑھ رہا ہے پانی کا جلستر بڑھ رہا ہے یہ تو کہی نہ کہی چھٹ بارتیوں کے لیے سامسیا ہے نا سامسیا ہے اب اس سامسیا میں ہی نیدان ہوگا جتنا ہی جمین ہے جتنا جمین کی گنگا کیا رہے ہیں اسی میں سب سارے ہمارے چھٹ بھرتی ارجسٹ کر جائیں گے کیمور کے چاند بازار میں کسان مزدور سنگر سمیٹی کے بینر تلے کسانوں اور مزدوروں نے پوروکرشی منتری صدھاکر سنگھ کے سمرتن میں شانتی مارچ نکالا بتا دیں کہ اس کی ادھکشتہ کسان مزدور سنگر سمیٹی کے زیلہ دھکش نے کی یہ شانتی مارچ چاند بلوک سے شروع ہوا جو کی پوری چاند بازار کا بھرمڑ کر دوبارہ بلوک پر پہنچ کر سمپن ہو گیا سرکار سے ناراض کسانوں نے کہا کہ پوروکرشی منتری صدھاکر سنگھ کا استیفہ واپس لے کر پھر سے منتری منڈل میں شامل کریں چور بھی وہی سپاہی بھی جانچ کرنے والا بھی وہی جانچ لوگ کرتا ہے ایسا نہیں کہ پہک پہا جات نہیں ہوتا ہے لیکن چور بھی وہی سپاہی بھی وہی سارا کام تو فکس ہے کرکیٹ میرے میں آپ لوگ پھلتے ہیں ٹھیکس ہے ماملہ ٹھیکس ہے دوسری بار کی آج سب کچھ سب لوگ بننا چاہتا ہے سادو کا بیٹا سادو بننا چاہتا ہے مکھیا کا بیٹا مکھیا بننا چاہتا ہے آئیکس پیچ کا بیٹا پیچ بننا چاہتا ہے لیکن کسان مجھدور کا بیٹا مجھدور کسان نہیں بننا چاہتا اس لیے کہ کوئی سادی کرنے کو تیار نہیں آتا مارج میں اپسٹھیت ہوئے ہیں جس کا پرموک مدہ ہے کہ نیرانتر کسان ہے تیسی بات کرنے والے تتھا پرکھر ہو کر کسانوں کی آواز کو اٹھانے والے پوروکرشی منتری کا اسٹھیپا کیوں لیا گیا ہے یہ مکھی منتری سے پرسن کرنے کے لیے اور ہم لوگ ہم سمشت کسانوں کی طرف سے ماننی مکھی منتری جیسے ہی ہم مانگ کرتے ہیں کہ ان کے سٹھیپے گا کریپیا کسانوں کو خاص کر کے اس پسٹھی کرنے دیا جائے مکھی منتری مہودے سے آج جو ہم لوگوں کے بیچ ہم کسانوں کے نیتا سری سودھاکر شنگ جو ہم لوگ کے بیچ آج چاند میں ہی آگے چاند میں آگے چاند میں آگے اور ستانتا سنانی بابو کتارنات سنگھ کیا گیا ہے مالارپڑ کی خواب فاؤنڈیشن نے موتیہاری کے L&D کالج میں بھارت کے پورو راشت پتی بیگیانک ڈاکٹر اے پی جی عبدال کالام صاحب کی جنبین کو بشو ویدیارتی دیوست کے روپ میں منایا گیا کارتنم کا اُدھگھوٹن پوروی چمپارن زیلا سکشہ پدہ دکاری اور L&D کالج کے پرچار نے کیا اس دوران سبھی آتیتھیوں نے ڈاکٹر کالام صاحب کے چطر پر سردھا سومن ارپیت کیے اور لگ بھگ پچاس ویدیالوں کے ایک سو پچاس بچوں کو اگنائٹیڈ مائنڈ پوروزکار سے سمبانت کیا آج جوٹر اے پی جی عبدال کالام کا جم دیوست ہے اور اس اوسر پر بیدیارتی دیوست کے لیے پر بنایا جایا تو خواب فاؤنڈیشن ویسے چنیندہ گیا اور موتیوں کو نکالا ہے اپنے اس راشت سے جو کسی نہ کسی چھتر میں وہاں پردرشن کر چکے ہیں کوئی سپیچ میں ہے کوئی پرنٹنگ میں ہے کوئی کیوز میں ہے اور اس طرح کھیلکود کے انچھتروں میں انہوں نے پردرشن کیا ہے تو ان کو بیدیارتی دیوست پر چونکہ بیدیارتی ہو کر انہوں نے پردرشن کیا ہے تو ان کی حوصلہ آفزائی کرنا بہت زیادی ہے جس کو لے کر کے خواب فاؤنڈیشن یا سمان سمارو پید انہوں نے بچوں کو سمائید کر رہی ہے اور ساتھ میں انہوں نے شکھکا کو بھی سمائید کر رہی ہے جو ان کے بھویش کو نرمان کر رہے ہیں موتیہاری نگر بھون اسی پترکار بھون میں بال بیوہ جاگروپتہ سنگوشتی کارکرم کا آیوجن کیا گیا اس کارکرم کا آیوجن کیلاز ستیارتی چلڈن فاؤنڈیشن کارڈس آئیڈیا اور سیف د چلڈن سنسطھا کی یور سے کیا گیا وہیں اس دوران کارڈ سنسطھا سچیو نے کہا کہ بال ڈیوست اور بال تسکری کے خلاف سنسطھا کا کار لگاتار چلتا رہے گا بال تسکری اور بال بیوہ سمان کا کارڈ ہے وہیں ریپورٹ کے مطابق بال بیوہ کے ماملے میں بیہار ساروڈک بال بیوہ ہونے والے زیلوں میں شامل ہے سولہ تاریخ کو شام میں ایک مشال جلوس ترج کی روشنی جلا کر کے بال بیوہ ان ملن ہیتو شبھی ساتھی ایک سفت لیں گے جس میں بشیش کر پروی چمپارن کے ساٹھ گاؤں میں یہ اویان یہ محیم چلایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں بھائی جی کا بہت ہی سرانیش یوگ ہے اور امید ہے کہ اگلے تین برسوں تک یہ کارڈکرم چلے گا اور تین برسوں میں یہ بھال بیوہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اسی کے لیے ہم سب ہی سپت بھی لے رہے ہیں اور کارڈ یوجنا بھی ہم لوگوں نے تیار کیا ہے موٹیہاری کی کئی پرکشہ کینڈر پر مد نشید سپاہی کی پرکشہ ہو رہی ہے جس میں بھاری سنکھیا میں یوگا کریوپٹی سپاہی پد کے لیے لکھت پرکشہ دے رہے ہیں تو ہی پرکشہ کینڈروں پر سرکشہ کے پختہ انتظام کر دیے گئے ہیں موبائل سہیت کسی بھی سامان کو اندر لے جانے کی انمتی نہیں ہے سب ہی پرکشہ کینڈروں پر مہیلہ اور پورو سپاہیوں کی تیناتی بھی کر دی گئی ہے بیہار میں شراب بندی کانون تو لاغو ہے لیکن عوید شراب سے جڑے لوگ خرید وکری اور ملافتی شراب بنانے کو لے کر ترہ ترہ کی کوششیں کر رہے ہیں ادھر پولیس اور اتپاد بیبھاگ بھی شراب بندی کانون کو مجبوط کرنے کے لیے الگ الگ ہتھکنڈے اپنا تین نظر آ رہی ہے جس کے چلتے اتپاد بیبھاگ نے سپیڈ ووٹ کے مادھیم سے ندی کنارے شراب کے کاروبار کرنے والے لوگوں پر نظر رکھی جائے گی جس کو لے کر ڈی ایم نے سپیڈ ووٹ کا اوڑھاٹن کیا اس دوران پر ادکشک سہیت انپدادکاری موجود رہے ایک سائز ڈیپارٹمنٹ کے دورہ سپیڈ ووٹ بیسکلی ریول پیٹرولنگ کے لیے آج انہوں نے لانچ کیا ہے اس کے پہلے بھی ہم لوگ بوٹ کے مادھیم سے لگاتار ریور پیٹرولنگ کرا رہے تھے سپیڈ ووٹ ملنے سے اس میں کافی پائدہ ہوگا اور ساتھ میں ہی جربین کے مادھیم سے ریور پیٹرولنگ کی جارہی ہے چونکہ مجفر پرجلے میں بھی سے اس روح سے بوہی گندک ندی پورے مجفر پرجلے کو لگوہ بھاگو مارتی اور کافی بڑا اس کا چھوڑنا چاہتے ہیں اور ندی کے کنارے بھی لگاتار جسٹی کرائی جاتی رہے گی تاکہ یہ بھی کسی بھی طریقے سے مرد نشہ دنیتی کا وائلیشن پہا جائے اس پر کٹھوڑ کروائی کی جائے گی تو اب اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آسمان سے بھی نگھےوانی کی جارہی ہے تھل پر نگھےوانی کی جارہی اب جل کے مردن سبھی کافی بہتر طریقے سے نگھے بہانی کی جائے گی نالندہ زلہ میں اسکولی چھاترہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے ماملہ وینا تھانا شیطر کی ایک گاؤں کا ہے جس میں پیڑت نے بتایا کہ پچھلے چار دنوں سے گاؤں کا ہی ایک یوک اسکول جاتے وقت اسے موبائل نمبر مانگا کرتا تھا جب اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی بدماش نے اسے راستے میں روک لیا اور پھر موبائل نمبر مانگنے کی زد کرنے لگا اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی تھی اس کے شکایت پیڑتا کہ پیٹا نے تھانے میں کی تو وہیں پولیس نے کاروائی کرت مواللہ مردو مواللہ مردو مواللہ مواللہ جدی کارا ہاتھ پکڑا ہوگی جا اور مار دیں گے اور اسے میں رو گیا رولے کے بات آگر مانگو بتائیں کہ مانگو بھٹنا آئے تو مانگو بولا پیدا جی کہ میرا پاپا آن بھائی چڑھا کہ اسکا بات پاپا نالندہ میں بدماش بے خوف ہو گئے ہیں وہیں بدماشوں نے دو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا چھوٹے سے بیوات کو لے بدماشوں نے مہلا کی گولی مار کر ہتیا کر دی تو دوسری گھٹنا میں چوری کا آروپ لگا کر ایک یووک کو لاتھی ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گھٹنا کے بارے میں مرتق کے بھائی نے بتایا کہ یووک روزانہ کی طرح کام کرنے کے لیے گیا تھا تب ہی گاؤں کے ہی ایک بدماش یووک کو گھر پر بلا کر اپنے ساتھ لے گیا اور اس کی کچھ گھنٹے بعد ہی پیٹ پیٹ کر ہتھی کر دی اور شب کو مرتق کے گھر کے آگے فیک کر فرار ہو گیا کسے دوسمانی بھی تھا پہلے دوسمانی تھا پندر دن پہلے دائنند کمار سے آریہ سے مطلب دوسمانی تھا بلا تھا کہ ایک مہینہ کے اندر میں اٹھا لیں گے ہم تمہارا بیٹا کے بکاس کمار اس میں سب دھمک دیا تھا کمار مار دیا کیمور زلے میں راشتی راجمار کی راستے بالو لدے ٹرکوں کا پریچالک لگاتار جاری ہے مہینی ایس ڈی ایم اور ڈی ایس پی جب سڑک پر نکلے تو مہج دو گھنٹے میں ہی گیارہ بالو لدے ٹرکوں کو جبت کر لیا آدھکاریوں کی کاروائی سے مافیاؤں میں ہڈ کپ مج گیا ان گیارہ وہنوں سے کھانن بیبھا کو تیس لاکھ سے بھی آدھک کا راجسوہ آئے گا وہی پریوہن بیبھا کو پانچ لاکھ سے اوپر کا راجسوہ پراب ہوگا اسے روکنے کے لیے پرتی نیوکت کیے گئے 24 گھنٹے ٹول پلازا پر تینات بڑے ادھکاریوں اور تھانے دوارہ اپنا جی بھر کر انہیں پار کرنے دیا جاتا ہے اسی کو روکتے ہوئے SDM اور DSP کو سڑک پر خود نکل کر ان واہنوں پر کارو کرنے کارکرم کا آیو جن کیا گیا اس موقع پر ان من دل پداد دکاری پوروی پشمی اور سکرا پرخند وکاس پداد دکاری سائیت ان پداد دکاری اور جن پرتنی دی موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ بیبین مادموں سے ہزاروں ہینڈ واؤس سابو نے کٹھا کیا جو جو لوگوں کے بیچ وطرن کیا جان ہے ساتھی ہینڈ واؤس کو لے پرچار پرسار بھی کیا جا رہا ہے وہیں SDO پوروی گیان پرکاس نے بتایا کہ یہ پنچائد بیہار کے لیے رول موڈل بن گیا ہے بیدیالہ پہلے پرگرام بھی لازو ہے اس کا الاما ویسے جو ہم لوگ کا فوکس گروپ کرنا ہے کہ آج بھی گریبی اور کسی کاران سے سابون کبھاتے ہیں سابون کا بھی ریو موڈل 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 پنچائد بزن موڈل بھی بھی جو بتائیں بھائی گنگا کا جلستر جیسی جیسے بڑھ رہا ہے ویسے ہی کٹاؤ کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے وہیں پیر پیتھی پرخند کے انترگت رانیا دیارہ پنچائد کے تپوہ گاؤں میں بھی کافی تیزی سے کٹاؤ شروع ہو چکا ہے جس میں گرامیڑوں میں کافی کروڑوں روپے خرچ کیا ہے تو پھر اتنی تیزی سے کٹاؤ کیوں ہو رہا ہے اس میں کروڑوں روپے کا صرف گھوٹالا ہی گھوٹالا نظر آ رہا ہے اس سے جنت تاک میں آکروس نظر آ رہا ہے جو ہے بھوڑا لگ بھوڑ پہنچ لاک سے اوپر بھوڑا پچیس کیلو کر کے اس میں بولتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں ٹھک دار کو بنا دیتا ہے ویڈیو سب بنا دیتا ہے اس میں بڑا گرا دی ہیں ٹھک دار کا کوئی ٹھک نہیں ہونے 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 لیکن ہاں دھورت کام ہوتا لیکن کوئی فائدہ نہیں اس کٹاو کا کٹاو 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 گھر کبھی کٹانتی لگ جاتا ابھی دن پہلے کٹاو آئیسا کٹاو جیسے لگ رہا تا گھنٹا گھر کٹاو ہوتا گاؤ ہی کٹ دیتا لکھی سرائے میں لکشمی نرائیڈ پوجا کے سماپن ہونے پر لکشمی نرائیڈ کمیٹی کے لوگوں کے دوارہ بھندارے کا آیوجن کیا گیا کمیٹی کے لوگوں نے بتایا کہ بھندارے کے پرساد کو لے کر تمام لوگوں کے دوارہ علاقے کے لوگوں کو گھر گھر جا کر پرساد گرہنڈ کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہیں پرساد گرہنڈ کرنے والے لوگوں نے کہا کہ کافی لوگوں کے بھیڑ پرساد لینے کے لیے لکشمی پوجا پرساد کھانے میں کئیسا لگ رہا بہت 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 ایک آدمی سے پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ گھر کے کھچڑ سے گھر سواد آلغ ہوتا آلغ ہے آلغ ہے آلغ کم سے کم اس پوجا بھندارن میں جتنے بھی بجار کے اور چانن بھر بیہار کی خبروں میں اتنا ہی دیز دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار ٹی وی